بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بوک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ و زیر ہوں نادرکام یہ کھیل انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کیونکہ براہ راست جس طرح سے عمران خان صاحب پر دو سال ہو چکے ہیں جو سختیاں کی جا رہی ہیں جو ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ دیئے گئے جو ان کے لوگوں کو مارا گیا عمران خان کے اوپر جو ظلم ہوا وہ سب کچھ آپ نے دیکھ لیا کہ ان پر گولیاں چک چلا دی گئیں اور ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ان کو قتل کرنے کی تادشیں ہوئیں لیکن عمران خان جو ہیں وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے وہ سرنڈر نہیں کر رہے وہ ہتیار نہیں پھینک رہے تھے تو آج باقاعدہ طور پر میں آپ کو کل بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے صبر کا پیمانہ آپ لوگوں نے لبریز کر دیا ہے اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف ممی ڈیڈی جماعت ہے اور وہ آپ کے شکنجے میں آ جائے گی آپ اس کو احمد کیم بنا دیں گے آپ نواز شپ کی طرح اس کو جو ہے وہ دلیل کر لیں گے لیکن اب ایسا نہیں ہوا پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان ان سب کے لیے آؤٹ اوپ سے بس آگئے اور آج ایک بہت پڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ کوئٹا میں پشین نے پاکستان طریقہ انصاف کا ایک بہت عظیم الشان جلسہ ہوا ہے جس نے حکومت کی جڑے کھوکلی کر دی ہیں طاقتور حلقوں میں اس خطرے کے سائلنٹ بجنا شروع ہو چکی ہے کہ مضاہمتی سرزمین سے پاکستان طریقہ انصاف نے اپنا اعلان جنگ کر دیا لیکن آج ایک نہیں بلکہ دو جلسے ہوں گے چمن بارڈر جو افغانستان اور پاکستان کا بارڈر ہے اس کے پاس بھی آج پاکستان طریقہ انصاف دوسرا پڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے تو آج براہ رات حملے کیے گئے ہیں جو سکت ترین تقریر ہوئی ہیں ان کا لبے لباب میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ عمران خان کی جانب سے جو آج ان کا بیانیا تھا آج وہ جیت چکا ہے عمران خان جو ہیں وہ چونکہ جس بیانی پر بات کر رہے تھے پاکستان طریقہ انصاف اس طرح سینڈ نہیں لے رہی تھی جس طرح سے ان کو لینا چاہیے تھا تو آج جو آرمی چیف جنرل آسی ملیر اور جنرلوں کے خلاف خوفناک تقریریں ہوئی ہیں ان کے خلاف جناب آج جس طرح سے اعلان جنگ بجھایا گیا ہے جو تقریر ہوئی ہیں وہ سب کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اور آرمی جو ہے وہ اب دیکھ دوسرے کے بلکل آمنے سامنے ہے اور خطرناک اب حملے جناب شروع ہو چکے ہیں اور پھر دوسری جانب عمران خان اور آرمی چیف کے رابطے بھی شروع ہو گئے ہیں یہ معاملہ اور ماجرہ کیا ہے اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات جناب میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ لائکن کو دبا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ تھی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نظرکہ بھاول نگر واقعہ وہ کافی دنوں سے ٹاپ ٹرینٹ کر رہے ہیں کافی دنوں سے انسٹینٹی تھی کافی دنوں سے کنفیشنز تھی ظاہر ہے اس واقعے کی جتنی مزمت کی جائے اتنی کام ہے کہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ وردی پہن کر کوئی گھنڈا گردی کرے یا پھر وہ بدماشی کرے پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بغیر کسی ورڈ کے ہمارے گھروں میں گھس ہیں اور یہی پاکستان تھا کہ انسات کو ان کے گھروں میں ریٹ کرتے تھے وہاں پر دہشتگردی کر رہے تھے وہاں پر لوگوں کو مار رہے تھے عورتوں کو مار رہے تھے ہمیں مار رہے تھے ہمارے گھروں میں گھس رہے تھے تو وہی ان کے عادی ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے یہ سب کچھ سمجھ کر ان کے گھر پر حملہ کر دیا اور پھر جو ان کے درگت بنی پولیس والوں کی وہ جناب قابل تحسین ہے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ان کو دو تین لٹر اور لگنا چاہیے تھے اور ان کو ایسا ہمارا جاتا کہ یہ اٹھر کے قابل نہ رہے تھے جو یہ لوگوں کی توہین کرتے تھے اور جو یہ لوگوں کو مارتے تھے اس کی میں مخالفت نہیں کرتا بلکہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں میں پاک فوج ساتھ سٹینڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا ان کی اوقات تھی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ یہی پنجاب پولیس پہلے ان کے علاقات ان کے ہمارے خلاف کام کر رہے تھے جب یہ سارا کچھ ہوا تو اسی پنجاب پولیس کو اسی پاک فوج ساتھ جو ہے وہ لمبا ڈال کر بارا میں یہاں پر فوج کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہوں تو آئی جی پنجاب نے کہا کہ بھاول اگر واقعہ ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے کے باعث پیش آیا ہاں آرپیو بھاول پور اور فوج کی مقامی کمان کا مشترکہ اجراس بھی ہوا اور اس معاملے کو خوش حصول بھی سے حل کیا گیا واقعوں کی بنات بنا کر اداروں کے درمیان تکراوہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی یہ آئی جی پنجاب اسمان انور صاحب نے یہ بیان دیا کہ ایسو پیس مکمل نہیں ہوئے تھے جناب کو یہ بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو ایسو پیس جو ہے اس کو گردان یاد آگئی ہے عمران خان کے گھر کے باہر اٹھالیس گھنٹے اپریشن ہوا زلشہ کو قتل کیا جو لاہور کے اندر ظلم اور بربیت آپ لوگوں نے کی وہاں پر ایسو پیس کیا فالو ہو رہے تھے میرے گھر پر آپ لوگوں نے تیس سالیس لوگوں نے بغیر کسی وارڈ کے گھر پر ریٹ کیا اسلاح بردار لوگوں نے میرے گھر پر ریٹ کیا کوئی ایسو پیس فالو نہیں کیا گیا آپ نے دشگردی کی میرے گھر میں گھس کر آپ نے میرے گھر میں گھس کر جو گھن پوئنٹ پر مجھے اغوا کیا اس کے ایسو پیس جو ہیں جناب فالو نہیں ہوئے کیا یہ پاکستان ہے کیا آپ کو عصد پاکستان میں آئین و قانون یاد نہیں آیا کیا عصد جو ان کی پلیس پنجاب پلیس تھے اسی پنجاب پلیس تھے میرے اغوا سے اعلان لا تعلق ہی کر دیا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ رانا ہوں زیر وہ کس نے اٹھایا ہمیں نہیں پتا کہ رانا ہوں زیر وہ کس نے اغوا کیا یہ آئین و قانون ہے کہ وہ پنجاب پلیس جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ توسری امیران خاندر نام نہیں دیتے چنگا ہے تھوڑے نہ توسری اغوا ہوئے یہی پنجاب پلیس کے لوگوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوئے تو ان کے ساتھ بہت اچھا ہوئے جو ان کی جو ہے لال کر دیا پاک فوج رہے میں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اس پنجاب پلیس کو نمبہ ڈال کے چوک میں اٹھا لٹکا کر لٹر مارنے چاہیے جو انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیے وہ ظلم اب ان کے ساتھ بھی جناب ہونے چاہیے اور انشاءاللہ اللہ تعالی کی لاتھی بھی آواز ہے اور یہ ظلم جو ہے وہ ظلم کی جشام ہے وہ جناب کبھی تو ڈھل نہیں ہے اور کبھی تو جو ہے وہ جو پاکستان میں آئین اور قارون جو ہے وہ جاگے گا اور کبھی تو جناب یہاں پر انصاف کا بول بھلا ہوگا کبھی تو آئے گا وقت تو آنا ہے انشاءاللہ وقت جو ہے وہ ریت کترہ ہاتھوں سے گزرتا ہے اور اچھے وقت کا آغاز ہونے والا ہے تو جناب زمنی الیکشن چونکہ اب اس کا اعلان ہو چکا ہے تو پاکستان تھے کہ انصاف کی امید واہ جو ہے ان کے گھر پر پلیس نے چھپا مارا اور پلیس نے موقع بھی اختیار کیا گرفتار نہیں کیا ریلی نکالنے کے اطلاع پر سیکیورٹی کے لیے نفری کی گئی تھی یعنی کہ آپ اندازہ یہ لگائیں کہ حکومت آ چکی ہے پنجاب میں مریم ناز کے حکومت ہے اور پھر فارک میں پیڈی ایم کی گورنمنٹ ہے شباشی صاحب جو ہے وزیراسن ہے اور اتنا خوف ہے انمیان خان کا اتنا خوف ہے ان کو خان کا یہ اس کے امید بار کو اب بھی گرفتار کر رہا ہے پہلے چلیں نگان حکومت تھی اب تو جناب الیکٹر گورنمنٹ ہیں اور پھر بھی وہاں پر جو ہے وہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں چھاپے مار رہی ہیں پلیس چھاپے مار رہی ہیں ہونڈا گردی ہو رہی ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے چیف جسیس ویسے لمبا لیٹا ہوا ہے یہ جناب ملک میں جو ہے وہ جمہوری حکومتیں کام نہیں کر رہی ہیں ملک میں جو ہے وہ مارشلہ پلس پلس لگا ہوا ہے اور یہ گھٹیا مارشلہ کے آج سے پہلے ایوب کے دور میں مشرف کے دور میں ڈکٹیٹرز نے بھی اس قدر جو ہے وہ گھٹیا کام نہیں کیا جو آج کے دور میں ہو رہا ہے اس سے کوئی جو ہے وہ روگدانی جناب نہیں کر سکتا اب جناب آج ہے جو پاکستان طریقے انصاف جو ہے انہوں نے جناب آج پشین کمدر جلسہ کیا یہ جلسہ بڑا خطرناک ہو گیا براہ اغاز ہم دیکھنا شروع کر دیا پیٹیا ہی نہیں اور اب ایسے حملے کیے گئے ہیں کہ آپ بھول جائیں گے جو آج سے پہلے کسی نے اتنی بڑی مضاہمت کی ہوئی جتنی آج پاکستان طریقے انصاف اتنی بڑی مضاہمت کر رہی ہے یہ تو جناب آؤٹ اوف سلیبس ہی کام چلا گیا ہے حالات بے کابو ہو رہے ہیں حال سے گیم نکل رہی ہے اور آج کے جلسے میں جو براہ راست حملے کیا گئے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں کیارمی چیپ اور جرلیلوں کے خلاف جو ہے وہ خوفناک تقریدیں کی گئی ہیں تو جناب سب سے پہلے جو اپوزیشن کا اتحاد بنا ہے اس اتحاد کو جو نام دیا گیا ہے تحریک تحفوز آئین کا نام اس کا رکھا گیا ہے اور اپوزیشن اتحاد کے جلاس میں اتفاق ہوا کہ محمود خان اچکزئی کو اس کا صدر بھی نامزد کر دیا گیا ہے تحریک تحفوز آئین کی رابطہ کمیٹی پر تشکیل دیں گے اور تمام جلسے ایکشن پلین کے تحت ہوں گے اب یہ اس میں جناب پاکستان تحریک انصاف اختر مینگل عرد المسلمین کی جماعت اور پھر جو اس کے علاوہ جو پاکستان تحفوز آئین نے سننی اتحاد کون سر کے سر اتحاد کیا وہ جماعت موجود ہیں اور محمود خان اچکزئی اس میں موجود ہیں جماعت اسلامی موجود ہیں یعنی کہ ساتھ آٹھ جماعتیں مل کر آپ پاکستان بھر میں اپنی جلسے کرنے چاہ رہی ہے اور اگلے تین بڑے جلسے جو ہیں پنجاب کے اندر ہوں گے اور یہ عمر یوب صاحب نے کہا کہ ہمارا اتحاد بننے جا رہا ہے اور آج جو دوسری میٹنگ تھی اور فارم فورٹی سائیون کی بنی حکومت کو رد کرتے ہیں جہاں قانون کی پاس داری نہ ہو کچھ حالی نہیں ہوتی تحریک اندر تحریک تحفوز آئین بھی ہم نے رکھ دیا ہے اور یہ اس طرح سے رکھا ہے کہ ہم نے اب آئین کے تحفوز کرنا ہے اور پھر جناب دوسری جانب اپوزیشن اتحاد کا آج پر شین کا جلسہ تھا اور حکومت کی گبارڈ کا اندازہ اب یہاں سے یہ لگا لیں کہ دانیا نے دفعہ ایک سو چواریس کا نافاز کر دیا کہ کوئی بھی یہاں پر جلسہ نہیں کر سکتا کوئی بھی وہاں پر غیلی نہیں نکال سکتا لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف نے خواب کے بودھ توڑ دیئے اور اتنا بڑا جلسہ اتنا بڑا جلسہ کہ آج سے پہلے کوئٹا کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ کسی نے نہیں کیا ہوگا کہ مصامتی سرزمین سے جو خطرناک تقریریں ہوئیں جو خطرے کے سارے نے بجا دیئے جو طاقت دوروں کے لیے اس بڑا محاذ کھول چکا ہے پاکستان بھی انصاف نے اب انی ڈال کے رکھتی ہے اور عمران خان صاحب آپ کو جلس جلسہ جلسہ میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں جہاد ملکی آئین اور باردستی کے لیے ہیں اور اس تحریک کے ذریعے اتنا حق بھی لے کر رہیں گے صبح بلوچستان کی علاقے پشین میں جناب انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی ترقی سے پاکستان کی ترقی ہے لیکن حکومت بلوچستان نے پشین کے راستے میں جگہ جگہ ناکے لگائے ہیں جہاں سے کارکروہ اور پارٹی کے جنڈوں کو نہیں چھوڑا جا رہا اور انہوں نے کہا کہ نومرکی سیسٹیوی ویڈیو سے سب آیاں ہو جائے گا ملک کے ہمیشہ تاریخوں کامیاب بناتی ہے اور پیشن اتحاد پورے ملک میں جلسے کرے گی ہر تکک پاس جائیں گے آئین کی پاسداری ہوئی تو امار خان و دیگر قائدی جیلوں سے باہر آسکیں گے یہ جناب جو ہے وہ عمر عریوب صاحب نے تقریر کی شیر عفضل مرور صاحب آج میدان کے اندر آئے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی نجائز حکومت کو ہم نہیں مانتے شیر عفضل مرور صاحب نے دبنگ قسم کی تقریر کی اور وہ بھی آج کھل کر بول رہے ہیں اور دائرہ ان کا توتی بول رہا ہے اس وقت وہ بھی بڑے پاپولر ہیں ان کی پیش عوام ہے ان کی باتوں کو لوگ پسند کرتے ہیں تو شیر عفضل مرور صاحب نے آج تقریر کی ہے وہ بھی بڑی خطرناک تھی لیکن جو سکتے خطرناک تقریر جو تحریک تحفظ آئین جو ہیں ان کے صدر محمود خان اچھک زی ساتھ کی جانب سے کی گئی کل ایک تو انہوں نے ٹویٹ کیا جو ٹویٹ تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے اتحاد کا ایمان ہے یعنی کہ جو اپوریشن اتحاد ہے اس کا ایمان جی ہے کسی کے لیے بھی ایکسینشن نہیں ہونے چاہیے چاہے وہ سرکاری محکمہ سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ چیف جسس ہو آئی جی پنجاب ہو کوئی بھی ہو چاہے وہ جناب کسی ملٹری سے تعلق رکھتا ہو کسی کی ایکسینشن نہیں ہونے چاہیے ہم ایکسینشن کے خلاف ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ نہ ہم پوجھ کے خلاف ہیں نہ ہم اپنی ایجنسز کے خلاف ہیں ہم صرف ان کی سیاسی مداخلہ سے اختلاف رکھتے ہیں وہ ہوں گے تو پاکستان ہوگا ہر ملک کے لیے اس کی پوجھ اس کی ایجنسز ضروری ہیں اور ہمارے ملک کے لیے ضروری ہیں لیکن ہم ان کی سیاسی مداخلہ سے اختلاف رکھتے ہیں اور محمود خان صاحب نے کہا جو ہماری ماں بہن کی بیزتی کریں گے جو ہمارے کپڑے اتھانیں گے ایسی پولیس اور فوج کے خلاف بغاوت جائز ہے جناب بغاوت کی بھو آنا شروع ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی پاگل جرنیل کو اس ملک کے فیصلے نہیں کرنا دیں گے یعنی کہ کھلن کھلاب جو ہے پاکستان تھے ایک انصاب کی جو ہے وہ ان کی وہاں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں ان کے اتحاسے آوازیں آ رہی ہیں آرمی چیپ حملے ہو رہے ہیں جرنیلوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو یہ ایک بڑی ختمہ قسم کی شروع تحال ہے کہ ایمان خان صاحب جیل کے مندر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں وہ دائریکٹ آرمی چیپ اٹھار کر کر رہے ہیں یہاں سے باہر جلسے ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ جناب ایک بڑا خوف کا سما ہے اور سسٹم کے بعد دباب بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب ایمان خان باپس آ گیا تو پھر جناب کیا ہوگا کہ اگر ایمان خان صاحب بغیر ڈیل کے واپس آئے اور چونکہ ڈیل تو نہیں کر رہے ہیں اور اپنیل مہی میں ان کی گرفتاری کے سو پیس چانسز میں بڑھ گئے ہیں اور اگر ایمان خان بغیر کسی ڈیل کے جیل سے باہر آگے تو ان کا راستہ روکنا بہت مشکل ہو جائے گا اور عوام کو قابو کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا نہ عوام آپ کو قابو میں آئے گی اور پھر نہ ایمان خان آپ کو قابو میں آئے گا اور پھر یہ طاقتوروں کی جو حکومت تھی جو پتہ پتہ سال سے جو اس موقع پر وہ قابض ہیں ان کا وہ تختہ بھی اُلٹ جائے گا اور پھر یہ اس حکومت کو تختہ بھی اُلٹے گا اور پھر ایک نام بجے گا وہ نام ہوگا عمران احمد خان میازی اور اس کے پیچھے پاکستان کے عوام کڑی ہیں اور وہ سینٹر گریوٹی ایس پاکستان کی وہ اصل اسٹیبیشن پاکستان کی اور وہ اصل وزیراعظم ہے پاکستان کا یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے یہ میرا فیصلہ جناب نہیں ہے تو اب عمران خان اور آرمی چیف کے رابطوں کے حوالے سے یہ خبر ہے وہ بھی جناب میں آپ کے سامنے جو ہے رکھتا ہوں حبیب بکرم صاحب نے کہا کہ عمران خان جاتے ہیں کہ نونلی پیپلز پارٹی اور اینکیم اور اسٹیبیشمنٹ کے درمیان جاری تحار ٹوٹنے نہ پائے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کی معاشری مشکلات کا اثر جب عام آدمی کو بھگتنا پڑے گا تو حکومت میں موجودہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اسٹیبیشمنٹ بھی ذمہ دار گداری جائے گی تو اس وجہ سے خان صاحب چاہ رہے ہیں نہ صرف ان سیاسدانوں کو رگڑا جائے بلکہ اسٹیبیشمنٹ کو بھی ساتھ رگڑا جائے کیونکہ وہ ستحات کا حصہ ہیں اور جو اس ملک پر ہو رہا ہے جو شبکور مالے جارے ہیں اور اس میں بھی اسٹیبیشمنٹ برابر کی ذمہ دار ہیں یہ ایمان خان صاحب کی ایک سوچ ہے جو اسٹیبیشمنٹ کے حوالے سے ہیں اور حبیب اکرم صاحب نے مزید یہ کہا کہ ایمان خان آپ اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر دودہ چار میں بے رزیل بھٹو کھڑی تھی اور حکومت اگرچہ پاکستان مسلمی کاف کی تھی لیکن محترمہ نے بات جنرل مشرف سے کی کیونکہ وہ کاف کی حکومت کو کسی قابل نہیں سمجھتی تھی اور یہی بات ایمان خان صاحب کر رہے ہیں کس حکومت کی کوئی اوقات نہیں ہے ان کا اپنے پاس منڈیٹ نہیں ہے وہ کس منڈیٹ کے تحت وہ کس موگ کے تحت جو ہے میرے سیاہ کر بات کریں گے اور اگر کوئی بات کر سکتا ہے میرے ساتھ وہ پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ ہے جو صرف طاقتور ہے میں ان کے ساتھ بات کروں گا اس کے لئے میں کسی سے بات نہیں کروں گا تو خان صاحب بھی اب اسی کو پر کھڑے ہیں اور اسی سٹیج پر ہیں جہاں پر دولہ چار میں بے نصر پٹو کھڑی تھیں کہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف پر ویڈ محشرف سے بات کی تھی کاف لکس کی حکومت سے بات نہیں کی تھی تو خان صاحب کا بیانیہ بھی اس وقت یہی نظر آ رہا ہے اب تک لیتا ہی اپنا خیال لکھی اور اسے ہی اپنا خیال لکھی گا اور اسے ہی اپنا خیال لکھانا لگمان پاکستان سندھا بات